اس لئے دوستو بھائیوں معلومات کر لو جو سنتا ہے وہی سمجھتا ہے جو سمجھتا ہے وہی خوشیاں حاصل کرتا ہے یہاں کے اور وہاں کے دنیا اور آخرت کے اس لئے اللہ کو پہچانو عشور کو جانو دنیا کو اس عشور اللہ کی پہچان کرو اور اس کے چیزوں کو پہچانو یہ رہی پیاز یہ پیاز اللہ کی دین ہے یہ خدرتی دوا ہے اگر آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اس کا رست ڈالتے رہو آنکھوں میں چار چار خطرے آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی آپ کے آنکھوں کا پردہ کٹ جائے گا اور اگر سر میں درد ہے اس کا رست نکال کر ناکھ میں ایک چار چار پانچ پانچ خطرے دالتے رہو سر کا درد قتم ہو جائے گا پیٹ بڑا ہے کولشٹر فل بھر گا ہے ایک پیاس گرم پانی میں مار کر صبح کا ٹیم پھینے لگو آپ کا پیٹ پورا پگل جائے گا یعنی پتلہ بن جائے گا شگر ہے اسے کٹ کر پیساں بنا کر پاؤں کو بنو اس کے اوپر کپڑا بن لو آپ کا شگر گنٹرول میں آ جائے گا آئی سے بے شمار فائدے ہیں اس پیاس کے اندر یہ پیاس کا مالک کون ہے جانو پہچانو ہر جانوروں کا مالک ایک ہے ہر ترکاری کا ہر غزہ کا مالک ایک ہے یہ زمین آسمان کا مالک ایک ہے یہ سارے انسانوں کا مالک ایک ہے تو ہم کیسے جدہ ہو سکتے ہیں ہم بھی تو ایک ہونا ہندو مسلم سکھ عیسائی ہندوستان کے ہی چار سپائی آپس میں ہم سب بھائی بھائی اس لئے پیار محبت سے رہو اگر پیار محبت سے رہو گے وہ عشفر اللہ مرنے کے بعد ہمیں بھی پیار محبت سے جنت میں سرک میں داخل کرے گا